خداوند کریم کے ذکر کے لئے ذکر سے کریں گے خداوند کریم کے لامے بعد کے لئے میں دعوت دیتا ہوں حتیجہ صدیقی بس بط لام ومان ومان جا زل جلت الارد زل جالا واختتت الارد وشکالا وقالا لنجان مهلا يوم این توتش واخبارا بین ربک اوحالها يوم ایجن يشدر الناس واشتاقا زیود و اعمالهم فَمَنْ يَعْمَنْ شْكَ لَزِرْ وَتِنْ شَرِيْ يَرَى وَمِنْ يَعْمَنْ شْكَ لَزِرْ وَتِنْ شَرِيْ يَرَى رزاک اللہ تمام سامین سے تحفاظ کر کہ اب اپنی نشستیں چھوڑ کر قومی دلانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں موسیقی لَزِرْ وَتِنْ شَرِيْ يَرْ وَتِنْ شَرْبِهَا موسیقی لَزِرْ 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 وَتِنْ شَرْبِهَا اتتاحِ تقریب میں فشاملیب کہتا ہے یمیلا ایک جشن ہے سائنسی اجائیب اور کمالات کا اور اس سوچ اور تجسس کا جو پسے پڑتا ان اقترات کو ممکن بناتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ میلہ فارزمی سائنس سائیٹی کی کابشوں کا سابق ہے فارزمی سائنس سائیٹی کے بنیاد مرہوم ڈاکٹر سادت انویر صدیقی صاحب نونیس سو ستانوے میں رکھتی تب سے ہی فارزمی سائنس سائیٹی پاکستان میں سائنسی گلچر کے پروغ کے لیے اور معاشرے میں پائے جانے بارے سائنس کے مطالب دکیانوستی تصورات کو توڑنے کے لیے کوشان ہے سالانہ لاہور سائنس میلہ اسے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے دوہزار سترہ اٹھارہ اور انیس کے بعد آپ سب کو چوتھے لاہور سائنس میلے میں خوش آمدی افتداہی تقریر کے لیے اپنا دعوت دوں گا فارزمی سائنس سائیٹی کے جنرل سیکیٹری جن کے کئی کاروف ہیں لیکن اہم یہی ہے کہ وہ اس میلے کی روح اور جان ہے خواتینوں حضرات دکٹر سبی انور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پہ کوئی بات کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اس میلے کے جبانی تھے دکٹر سادت نمر صدیقی ہیرے والد پہ انہوں نے انیس سو ستانوے میں جب فارزمی سائنس سائیٹی کا پودا لگایا تو ان کے ذہن میں خیال یہی تھا کہ جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں جو بچے ہیں جو بہتمادی کا شکار ہیں جو پستی میں رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں جو ظلم کے پنجوں کے تلے دبے ہوئے ہیں جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو روشنی خیال کرتے ہیں انہیں احساس زیان دلائے جائے انہیں احساس دلائے جائے کہ وہ نقصان میں ہیں اور ان کا مستقبل دراصل بہت روشن ہو سکتا ہے لاہور سائنس میلہ اگر اس کی مختصر اگر میں بات کروں اس کا مرکزی اس کا اوبجیکٹف وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان یہ بچے جو کل کے مہمار ہیں جو کل کے پاکستان کے خالق ہیں وہ ان کے اندر خود اتمالی کے جس پر پیدا ہو وہ علم کی شمع ان کے سینوں میں جلیں ان کا سینہ روشن ہو یہی لاہور سائنس میلے کا مقصد ہے یہ چوتھا لاہور سائنس میلہ ہے پہلے تین لاہور سائنس میلے کسی اور مقام پہ ہوئے یہ چوتھا لاہور سائنس میلے ہم نے سوچا کسی سکول میں کیا جائے اس کے لئے ہم نے سکولوں کے درمیان مقابلہ کروایا کہ کون سا سکول کھلے دل کھلے ہاتھوں سے ہمارے ساتھ ہمارا شریف مزبان ہوگا اور پرا کیا جائے لہر سائنس میلے ایوزمی سائنس کیا جائے جائے جو دل کھلے دل عزر حمود صاحب اور ان کی پوری ٹیم بجاتا ہے علاوہ آزیں خوارزمی سائنس سائیٹی کے تقریباً سو ڈیٹھ سو رضاکار اس میلے کو تردیب تشکیل دینے میں کئی مہینوں سے بڑسرے کار ہیں کئی راتوں سے سوئے نہیں کئی دنوں میں انہوں نے اس میلے کی تردیب علاوہ کوئی کام کیا اختتامی تقریب پہ کوشش کریں گے فردن فردن ان کا شکریہ دار کیا جائے لیکن یہ ایک بہت بڑا ملہ ہے اس میں سٹالز ہیں آڈیٹوریم کے اندر بھی ایک پروگرام ہیں کلاسٹرومز کے اندر پروگرام ہیں یہاں پہ پورے پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے لوگ آئے ہیں خاص طور پر میں پاکستان ٹومک نجی کمیشن کا خاص طور پر شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی اتنی جانفی شانی سے اتنے پیار سے وہ یہاں آئے علاوہ زیر خورزمی سائنس سو سائٹی اور سرن کے تابعوں سے دو بڑے ہال سیاران میں آپ کو بیک سائٹ پر نظر آئیں گے ایک کلانیک ایرین نظر آئے گا وہاں دنیا میں تین چار ہی لارڈ ہیں انٹریکٹیو ٹینلز ہیں ان کا آپ کو وہاں مظاہرہ ملے گا آپ ضرور وہاں جائیں اس جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور انگلے دو دن انشاءاللہ ہمارے بہت سے بچوں کی زندگی بدل ستا ہے بہت شکریہ ڈیویینل پبلک سکول اور انٹرمیڈیٹ کالج کے ہیڈ ماسٹر سارے جناب ازر مہموز تو وہ مضوع کیا جاتا ہے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیال آپ کا اظہار کریں آزباللہ اشیداللہ بسم اللہ اکمانہ آج کا یہ دن دی پی ایس کی تاریخ میں ایک نیا باگ رکم کر رہا ہے جب ڈاکٹر سبی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ڈی پی ایس کوئی طرح پرفارمر دیا کہ اس کو فیل کیجئے اسی وقت ذہن میں یہ بات چلنا شروع ہو گئی کہ کاش ڈی پی ایس کو سیلیکٹ دیا جائے لیکن سیلیکشن کا میراد اتنا جامع اور کمپیہنسیل تھا تمام فیسیلٹیز کو متنظر رکھنے لیے ہر ایم کو افضل کیا گیا گیا انسکر پروپیسر سینگرزا چاؤزیس صاحب نے اسی وقت اپنی بلنیس کا اظہار کیا کہ اس میلے کو یہاں پہ ہونا چاہیے میں میری پیر میری ہیڈز آف ڈی رنگز میری پیچرز جی چینی سے اس انتظار میں رہے کہ کاش ابھی نام آئے بی پی ایس کا اور آخر کا بی پی ایس کا سیلیکٹ دیا گیا بی پی ایس کا بی پی ایس کا آپ کے اور آپ کے ازارے کی ہم بہت پشتور ہیں پرست سیپٹیمبر سے لے کر جس انتوزیزم کے ساتھ بڑکرز نے کام کیا سوڈنٹس نے کام کیا یقینی تمام سکولوں کے بچوں نے آج آپ اس کو افزار کریں گے اور ان ننے سکاروں کی تاوشوں پر سرائیں گے یقینا آج کے یہ ننے سکارے قلقے سائنس دان ہیں قلقے عبدالقبید خان ہیں قلقے یہ سبس سمنت مبارک ہیں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا ہی نام ورش امید کریں گے اس قارضی سائنس ایکیڈمی کیوں یہ سر پاسل ہوگا کہ اس میں پلیٹ فارم پروائیڈ کیا میں زود کی دارے کی طرف سے راقصہ کا ہر مشکور ہوں کہ انہوں نے لیٹی ایس کو سیلیکٹ کیا اور جتینا ہم نے کوشش کی ہے کہ انتے بیائیات پورے اتریں اور انتوں وہ تمام کے سلطی جو انتی ریکوائیرمنٹ پروائیڈ کریں بہت شکریہ اللہ تتامی تکلیر کے لیے دعوت ہوں گا ڈی پی ایس اور انٹرمیلیٹ پولیش کے پرنسپل پروپیسر سرین راہی 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 راہیت اور نقوی بہت حقہ جسiat ہراہ اہم دنیا۔ میرے protagonیز وا당 انتظارت رہا تذیب ملک ، ایماغ بارد saltاری شاید ، جاری نیتر دیکھتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی